نحمده و نسلی الى رسوله الكریم رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاہل فهم أفضلوا وإنما بعثت معلما فم جلس فيهم رواه الدارمی ترجمہ ہے وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ عمر کیسے پڑھتے ہیں جب کیسے لکھا ہو واو کے ساتھ یعنی عمر جب واو کے ساتھ لکھا ہو تو عمر پڑھتے ہیں بہت سے لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَي نِي گزرے دو مجلسوں کے پاس سے مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو یا بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دو مجلسوں یعنی دو گروپس کے پاس سے آپ گزرے فی مسجد ہی اپنی مسجد میں آپ کی مسجد کونسی تھی مسجد ابوی میں آپ نے دو گروہ بیٹھے ہوئے دیکھے آپ ان کے پاس سے گزرے فَقَالَ تو آپ نے فرمایا كِلَهُمَا عَلَى خَيْرٍ دونوں ہی بھلائی پر ہیں دونوں اچھے کام کر رہے ہیں یعنی دونوں کو اپریشیٹ کیا وَأَحَدُهُمَا اور ان دونوں میں سے ایک افضل من صاحبی افضل ہے اپنے ساتھی سے یعنی ایک مجلس دوسری مجلس سے افضل ہے اگرچہ دونوں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دونوں میں سے ایک کی اہمیت یا ایک کی فضیلت دوسرے پر زیادہ ہے اما ہاولائی جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ تو یہ اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس کی طرف اپنی رغبت کا اظہار کر رہے ہیں یعنی ایک گروہ ہے پیٹھ کر اپنا ذکر اذکار کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اللہ تعالی کی طرف رغبت کا اظہار کر رہا ہے فَإِن شَاءَ أَعْتَاهُمْ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ان کو عطا کر دے گا یعنی جس جس کی وہ چاہے گا دعا قبول فرمائے گا وَإِن شَاءَ مَنَعَهُمْ اور اگر وہ چاہے گا تو ان کو منع کر دے گا یعنی ان کو روک دے گا ان کو وہ نہیں دے گا جو وہ مانگ رہے ہیں یعنی جو صرف اپنی ذاتی عبادت کر کے اپنے لئے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کی مرضی چاہے تو دے چاہے تو نہ دے وَأَمَّا هَا أُلَائِ اور لیکن یہ لوگ یعنی دوسرا گروپ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْحِ یہ علم حاصل کر رہے ہیں فِقْح کا یعنی دین کی سمجھ بوجھ پا رہے ہیں اَوِلْعِلْمْ یا علم کا یعنی یہ لوگ علم کو سیکھ رہے ہیں یا فِقْح سیکھ رہے ہیں فِقْح کا مطلب یہاں وہ مشہور فِقْح نہیں جس کو ہم قرآن سنت حدیث وقع کے بولتے ہیں یہ وہ مراد نہیں ہے اس سے مراد علم اور علم کی انڈرسٹائنڈنگ ہے وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ اور سکھا رہے ہیں لا علم کو جاہل کو یعنی خود بھی سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں فَهُمْ اَفْضَل تو یہ زیادہ فضل والے ہیں یہ زیادہ اچھے ہیں وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا اور بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اُمَّ جَلَ صَفِيْهِمْ پھر آپ بیٹھ گئے انہی میں کن میں جو علم سیکھ سکھا رہے تھے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے کام کس طرح تیہ کرنے چاہیے کاموں کو کس طرح پرائیٹائز کرنا چاہیے مختلف نیکی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں اگر کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے تو اس کے لیے اس کے پاس کیا کرائیٹیریہ ہونا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ عام روز مرہ زندگی میں بھی ہمارے پاس ایک وقت میں کئی کام کرنے کی آپشنز ہوتی ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ انہیں کس وقت میں کون سا کام کرنا چاہیے کس وقت میں کون سا کام کرنا زیادہ بہتر ہے اور کس کام کی فضیلت زیادہ ہے مثلاً آپ دیکھئے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کو کوئی دو بزنس میں سے ایک بزنس کرنا پڑے یا کوئی ایک بزنس کرنا پڑے تو آپ کیا کرتے ہیں بس جو سامنے آئے وہی کرنے بڑھ جاتے ہیں نہیں آپ مارکیٹ کو چھانتے ہیں جائزہ لیتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ فائدہ کس میں ہیں اور اس طریقے کو آپ اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح نیکی کے معاملے میں بھی ہمارے لیے صرف یہ بات تسلی کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور بس کر رہے ہیں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں نیکی کے کاموں میں بھی پھر زیادہ اہم کی تلاش بہت ضروری ہے اور اس کام کو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا ضروری ہے اب آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہم تیہ کرتے ہیں اپنی اقل سے کچھ ہم چیزیں تیہ کرتے ہیں لوگوں کے مشورے سے کچھ ہم چیزیں تیہ کرتے ہیں چلو تو مدرکو ہوا ہو جدر کی بہت سے لوگ ایک کام کر رہے ہیں آپ بھی وہی شروع کر دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا کرائیٹیریا نہیں ہوتا عام طور پر یا ہمارے پاس کوئی ایسی سالیڈ ریزن یا دلیل نہیں ہوتی کہ جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کس کام کے کرنے میں ثواب زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نا اب مثال کے طور پر یہ بات جو بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں دو گروپس کام کر رہے ہیں دونوں ہی اچھا کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی اور اس کی وجہ کیا تھی ایک گروہ صرف اپنے فائدے کا کام کر رہا تھا یعنی اگر وہ ذکر اذکار کر رہا تھا یہ دعائیں مانگ رہا تھا تو محض اپنے لئے مانگ رہا تھا نا اس کا فائدہ ان کی اپنی ذات کو ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ صرف اپنے لئے کام نہیں کر رہا تھا صرف خود فائدہ نہیں حاصل کر رہا تھا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا تھا اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جیسے آپ کسی کو خزانوں کی کنجیاں دے دیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو یوں سمجھیں کہ مثلا کوئی ضرورت مند دیتے ہیں مثلا چند سکھے دے دیتے ہیں یا آٹا دے دیتے ہیں روٹی دے دیتے ہیں کوئی بھی چیز اٹھا کے دے دیتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو خزانوں کی کنجیاں پکڑا دیتے ہیں یہ لو اب جو چاہے لے لو اب آپ دیکھیں کہ دونوں ہی کام آپ کی اچھے تھے لیکن دوسرے کام میں کیا تھا خیر و بھلائی کا ایک لا متناہی سلسلہ ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کوئی علم سکھا رہے ہوتے ہیں آپ اس کے دماغ کو کھول رہے ہیں آپ اس کی عقل کو شعور کو بیدار کر رہے ہیں آپ اس کو سوچنے کا طریقہ دے رہے ہیں آپ اس کو پڑھنا سکھا رہے ہیں آپ اس کو لکھنا سکھا رہے ہیں علم میں کیا چیزیں آتی ہیں لکھنا پڑھنا سوچنا سمجھنا غور و فکر تدبر observation یہ سب چیزیں آتی ہیں نا اب ایک شخص ہے آتا ہے آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کے وہ کہتا ہے جی مجھے فلان چیز لکھوانی ہے وہ آپ لکھ کے اسے پکڑا دیتے ہیں اور ایک یہ کہ آپ اس کو لکھنا سکھا دیتے ہیں اب کسی شخص کو آپ نے اگر لکھنا سکھا دیا تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے اس کو ایک کنجی پکڑا دی ایک چابی دے دی ایک خزانہ کھولنے کے اب جو چاہو لکھو جتنا چاہو لکھو جیسا چاہو جہاں جہاں چاہو اب آپ کے وہ ٹیچرز زنوں نے آپ کو لکھنا سکھایا تھا شاید آپ کو تو نام بھی یاد نہ ہو کیونکہ ہم اتنے ناقدریں ہیں اس معاملے میں کیونکہ ہمارے سکولز میں عموما یہی ہوتا ہے نا ہم سمجھتے ہیں ہم فیز دیتے ہیں اور یہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں یہ ہمارے خادم ہیں بس ٹھیک ہے سکھائیں اور جائیں کہاں ان کو یاد رکھنا کہاں ان کے لئے دعا کرنا کہاں ان کے لئے کچھ کرنا وہ اخلاق ہمارا ختم ہو گیا ہے بہرحال اب جن ٹیچرز نے آپ کو بچپن میں لکھنا سکھایا کچھ ٹیچرز اتنی مہنتی ہوتی ہیں کہ وہ صرف لکھنا نہیں سکھاتی لکھنے کا طریقہ پین پکڑنے کا کاغذ رکھنے کا ایک ایک چیز اس میں سکھاتے ہیں آپ کو اور لکھائی سیدھی لکھائی کرسیو لکھائی یہ لکھائی وہ لکھائی کریٹیو رائٹنگ کتنا کچھ محنت کرتے ہیں نا آپ پر اب وہ پس منظر سے غائب ہیں لیکن وہی سکل آپ لے کر کتنے سٹیپس پاس کر کے آئے ہیں یہاں اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ سکول میں کالج میں پڑھ نہیں سکتے تھے ڈگریہ نہیں لے سکتے تھے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اسی طرح جس نے آپ کو ریڈنگ سکھائی تو کوئی معمولی کام نہیں تھا اب آپ کے سامنے ایک علم کی دنیا کا دروازہ کھل گیا آپ جو چاہیں پڑھیں اب اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ ان خزانوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ویسے بھی انسانوں کی قسمیں ایسی نہیں جیسے زمین کی قسمیں ہیں زمین ہے تو ساری ایک پلانٹ تو ایک ہی ہے لیکن کوئی حصہ بہت ذرخیز ہے کوئی بیرن ہے کوئی کسی طرح کا بارش پڑھتی ہے ہر حصے کی اپنی اپنی جاذبیت ہے اور اپنا اپنا کام ہے اسی طرح سکھانے والے تو سکھاتے ہیں لیکن ہر حصہ زمین اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے خیر سمیٹتا ہے اچھا ابھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی بھی استاد نے کسی بھی موقع پر کچھ بھی سکھایا ہو گویا اس نے آپ کو اس چیز کے خزانے کی کنجی دے دی ہو مالک بنا دیا ہو اب آپ جو چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اس لیے یہ جو صدقے کی قسم ہے کسی کو کنجی دے کے کہنا خود لے لو جتنا لینا ہے یہ بہت عالی قسم ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک شخص صرف اپنے لیے کام کرتا ہے اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اپنی خیر و بھلائی چاہتا ہے اپنا فائدہ چاہتا ہے اپنے لیے ثواب کے ڈھیر لگا رہا ہے ذکر اذکار کر رہا ہے پڑھ رہا ہے بس اپنی دنیا میں ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے وہ خراب کام کر رہا ہے ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے ہم اس کو برا نہیں کہیں گے ہم اس کو حقیر نہیں کہیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے یہ بھی اچھا کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف خود بھی سیکھ رہے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْحَ وَالْعِلْمِ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلْ آپ نے ان کو پسند کیا اور کہا کہ فَهُمْ اَفْضَل یہ افضل لوگ ہیں یہ بھلائی کا کام کر رہے ہیں اور پھر آپ انہی کے بیچ میں بیٹھ گئے ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ آپ نے ان میں بیٹھنا پسند کیا اور ساتھی فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِسْتُ مَعْلِمًا مجھے بھی مولم بنا کے بھیجا گیا ہے علم کا سیکھنا سکھانا ایک پیغمبرانہ کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی قدر ہو جائیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہم اگر مقام پہچانے اور پھر علم چکے انبیاء کی وراست ہے اس ورثے کو آگے لے کر چلیں اور ضرور نہیں کہ بہت بڑے بڑے مارکیں مارے اور بہت بڑے بمانے پر ہی کام کریں تو عجل و سوا ملے گا اگر چھوٹی سی چیز بھی کسی کو سکھا دیں چھوٹی سی چیز بھی کسی کو بتا دیں اس کی مدد کر دیں کسی بھی لیول پر کسی بھی انسان کے لیے کسی بھی طریقے سے اور کچھ نہیں تو اگر کسی کو شوق ہی دلا دیتے ہیں پڑھنے لکھنے کا صرف شوق دلا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت آلہ درجہ کی نیکی ہوگی اور پھر آپ دیکھیں کہ خواتین ہونے کی حیثیت سے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہر ماں ایک مولم بھی ہے وہ مانے یا نہ مانے وہ اس ذمہ داری کو سمجھے یا نہ سمجھے یعنی آپ اس قرآن کے پڑھنے کے بعد بھلے باہر جا کے تبلیغ کریں یا نہ کریں کہیں آپ کو جانے کا موقع ملے یا نہ ملے لیکن گھر کے اندر آپ کے پاس جو بچے ہیں وہ ایک امانت ہیں وہ آپ کے بچے ہی نہیں آپ کے شاگرد بھی ہیں ساتھ اور کلاس روم میں تو ایک فارمل ٹیچنگ ہوتی ہے آپ بیٹھے ہیں کرسی پہ اور سکھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں لیکن ایک ماں جس طرح مولم ہوتی ہے وہ ایک رول موڈل بھی ہوتی ہے جو کچھ وہ کرتی ہے جیسے وہ بولتی ہے بچے ویسا ہی سوچتے ہیں ویسا ہی بولنے لگتے ہیں ویسا ہی جب تک خاص طور پر اپنے انڈیپیننٹ سوچ کے مالک نہیں ہوتے اگر اپنے انڈیپیننٹ سوچ کے مالک ہو بھی جائیں تو وہ جو بچپن کے اثرات ہیں وہ مشکل سے ہی جاتے ہیں وہ اگر وقتی طور پر ان پر کچھ پردہ پڑ جائے تو پڑ جائے لیکن وہ اندر سے بنیادیں نہیں جاتی وہ بنیادیں ماں ہی رکھا کرتی ہے اس لیے ماں کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے اور ماں کا رول ایک مولم کا رول بھی ہے اور اس کام کو کرتے ہوئے بھی آپ سمجھیں کہ آپ ایک سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں اور آپ اسی منصب کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور یہ کام بھی آپ کے لیے بہت عجل السواب کا باعث ہے اگلی حدیث ہے وَعَنْ عَبِ الدَّرْدَائِ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدُّ الْعِلْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَلَىٰ أُمَّتِ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا حضرت ابو الدردان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم کیا مقدار ہے علم کی اللذی اذا بلغہ الرجل کہ جس کو انسان پہنچ جائے کانا فقیہا تو وہ فقی ہو جاتا ہے یا اس کا شمار علم والوں میں ہونے لگتا ہے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ حَفِظَ عَلَىٰ أُمَّتِ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا جس نے حفظ کر لی یاد کی چالیس حدیثیں فِي عَمْرِ دِينِهَا یعنی میری امت میں سے جس شخص نے چالیس حدیثیں یاد کر لی دین کے معاملے میں یعنی اپنے دین کے معاملے میں عَمْرِ دِينِهَا بَعَسَهُ اللَّهُ فَقِيحًا اللہ تعالیٰ اس کو فقیح کے طور پر اٹھائے گا یعنی عالم فقیح پھر وہ یعنی جو مشہور فقہا ہے بلکہ علم والا مراد ہے یہاں وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَافِعًا وَشَهِيدًا اور قیامت کی دن میں اس کا شفاعت کرنے والا اور گواہی دینے والا بنوں گا اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یاد رکھئے کہ فضائلِ عامال میں ضعیف احادیث بھی کنسیڈر کی جاتی ہیں اور چونکہ اس میں کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے ایک شوق دلائے گیا ہے تو ایسے میں ان احادیث کو یہ کہہ کے کہ یہ ضعیف کے درجے میں اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اگر ان پر عمل کر لیا جائے نیگ نیتی سے اور علم حاصل کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی چیز فائدہ مند ہوگی اس میں آپ دیکھئے کہ حفظہ کا عام طور پر ہم معنی لیتے ہیں رٹہ لگانا کہ اگر کسی نے چالیس حدیثیں رٹ لیں تو وہ تو فقی شمار ہوگا فقی اور فقہ کا لفظ شروع سے آپ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس میں انڈسٹیننگ لازم ہوتی ہے اور حفظہ کا معنی صرف رٹنا بھی نہیں ہوتا حفظہ کا معنی حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے یعنی اس کو سیکھا اس کو سمجھا ریٹینشن کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اس کو اپنے پاس پھر باقی بھی رکھا یہ نہیں کہ ایک دفعہ رٹ لیا اور اس کے بعد ان کو بھلا دیا یا ان کو چھوڑ دیا اجلی هدیث عن اناس بن مالک قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جودا قالوا الله ورسوله عالم قال الله تعالی اجود جودا ثم انا اجود بني آدم واجودهم من بعد رجل علم علما فنشره يأتي يوم القیامة اميرا وحده او قال امتا واحدة حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدرون کیا تم جانتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے من اجود جودا کہ سخاوت کے معاملے میں سب سے بڑا سخی کون ہے من اجود اجود کا کیا مانا ہوتا ہے سب سے زیادہ سخی جودا سخاوت میں یعنی سخاوت میں سب سے بڑا سخی کون ہے قالوا تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کس کی سخاوت سب سے بڑی ہے صحابہ کرام کام طور پر طریقہ تھا کہ کوئی بات پتا بھی ہوتی جواب آتا بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و احترام میں آگے بڑھ چڑھ کے نہیں بولا کرتے تھے کیا آمیں پتا ہے اسی لیے علم حاصل کرنے کا یہ عدب سکھایا جاتا تھا مسلمان بچوں کو اور اسلامی مجلسوں میں جو صحابہ کرام کے اندر تھا اسی لیے وہ سب سے بہترین طالب علم تھے علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کیا بہترین طریقے سے وہ یہ تھا کہ اگر استاد ایک بات ایسی دہر آ رہا ہے جو وہ پہلے بھی کہہ چکا ہے یا بتا چکا ہے یا آپ کو آتی بھی ہے تو جب وہ بتانے لگے تو اس کو کاتو مت یا اس کے آگے یہ نہ کہو یہ تمہیں پہلے سی پتا ہے یا ہم جانتے ہیں یا ہم پڑ چکے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کیوں ایک تو یہ ہے کہ استاد زیادہ بہتر جانتا ہوتا ہے بعض وقت اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ بات بتا چکا ہوں لیکن وہ ایک خاص موقع کی مناسبت سے اس کو ایک دوسرے کانٹیکس میں پھر دہر آ رہا ہوتا ہے اور دہرانا یہ تقرار جو ہے یہ ریٹنشن کا ایک بہترین اصول ہے یعنی اس سے علم پختگی آتی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے نزول کا طریقہ بھی کچھ ایسا ہی تھا آپ میں سے جو لوگ علوم القرآن پڑ چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا اور جو قرآن پاک ابھی پڑ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اگر صورت البقرہ میں آتا ہے تو صورت العراف میں پھر آ جاتا ہے کیوں آپ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے یہ تو ہم پڑ چکے ہیں کوئی اور بات کی جائے زیادہ نئی بات ہو کوئی وہ ایک اور کانٹیکسٹ میں ہے اور اس میں کچھ نئے پہلو بھی ہیں خواہ مین سٹوری وہی ہے اور پھر صورت العراف میں نہیں آتا آگے بھی کئی بار آتا ہے کل سات بار آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بے شمار دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے آلموسٹ ہر سپارے میں آتا ہے حتیٰ کہ تیسویں پارے میں بھی آتا ہے بار بار ایک ہی بات لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی صورتوں کے بارے میں ذرا سا اختلاف ہو جاتا نا کہ مدنی ہیں کہ مکھی ہیں کچھ صورتوں کا تو بہت کلیر پتا ہوتا ہے مکھی ہیں مدنی ہیں لیکن کچھ صورتوں کے بارے میں اختلاف بھی پائے جاتا ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بعض اوقات وہ مکہ میں نازل ہوئی اور پھر مدینہ میں دوبارہ روپیٹ ہوئی یعنی نازل ہونے کے بعد ایک طرح سے پھر پوری صورت نہ بھی ہو تو جیسے کچھ آیات مثلاً معوضتین جو ہیں اسی طرح اور بھی کچھ جگہوں کے بارے میں آتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک صورت نازل ہو چکی ہے اور پھر اسی طرح کی سیچویشن سامنے آئی تو وہی آیات دوبارہ پڑھ کے سنائی گئی اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آیات پڑھی تھی ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول تو حضرت عمر اور دوسرے لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں لگتا کہ یہ آیت جیسے آج نازل ہوئی ہے کیا اس سے پہلے صحابہ کرام وہ آیت پڑھ سن نہیں چکے تھے پڑھے ہوئے تھے تو بہت سا علم انسان کے پاس ہوتا ہے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے لیکن اس کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے یا اس کو ایک نئے انداز میں دوبارہ بتانا ضروری ہوتا ہے تو جیسے ایک محابرہ ہے نا کہ اس زمین کے اوپر یا اس آسمان کے نیچے کوئی چیز نئی نہیں اصل نئی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح پیش کی جا رہی ہے یا یہ کہ کس موقع پر پیش کی جا رہی ہے یا اس کی ترکیب اور ترتیب کیا ہے ترتیب اور ترکیب جو ہے اس میں انویشن ہوتی ہے وہ نئے طریقے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں کانٹنٹس وہی ہوتے ہیں اب مثلا قرآن پاک کے کانٹنٹس وہی ہیں لیکن کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے یہ ایک عام جملہ ہے جو سب بولتے سنتے ہیں اور اس میں قیامت تک کے لیے اسی لیے ہے کہ ہر دور کے مطابق جب یہ قابل عمل ہوگی اور آج بھی یوں لگتا ہے نا جیسے یہ تو آج ہی کے دور کے لیے ہے آپ کی زندگی کے ہر روز کے لیے اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ ضرور سوچتے ہوگے کہ یہ تو اگر میں آج نہ پڑھتی تو پتہ نہیں میں کیا کرتی اکثر ایسا ہوتا نا میرے ساتھ روز ہی ایسے ہوتا تقریبا کہ میں قرآن پاک پڑھتی ہوں ادھر جو چیز پڑھتی ہوں ادھر عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہی مسئلہ یا وہی چیز درپیش ہوتی تو صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں پتہ بھی ہوتا تھا تو بھی وہ آگے سے یہی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے اور ان کی حرص یہ ہوتی تھی کہ جو بات ہمیں پتہ ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر بات ہمیں پتہ چل جائے یا بہتر انداز میں پتہ چل جائے تو وہ حریص تھے سیکھنے کے شوقین تھے یاد رکھئے کہ سیکھتا وہی ہے جس کے اندر یہ احساس ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا اور یہ صرف مسنوعی احساس نہ ہو یہ صرف زبان سے وہ نہ کہتا ہو کیونکہ بعض لوگ زبان سے بہت تکلفن کہتے رہتے ہیں کچھ نہیں آتا اپنی کم مائیگی کا بہت احساس ہے اپنی کم علمی کا بڑا احساس ہے لیکن سیکھنے کا موقع ہو تو سیکھتے بھی نہیں ہیں اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جانتے نہیں بھی ہوتے تو ہم کہتے ہیں پتہ ہے ہمیں سب کچھ تو یہاں پر صحابہ کرام جو تھے ان کے اندر علم کی سچی پیاس تھی اور وہ علم کو اس کے اصول نہیں جزئیات کے ساتھ بھی لینا چاہتے تھے جیسے ایک بھوکا انسان ہوتا ہے نا تو وہ صرف پلیٹ کا کھانا ہی نہیں کھاتا بلکہ کیا کرتا ہے چھوٹے چھوٹے ذرے اور چھوٹے چھوٹے حصے جو ہیں ان کو بھی لے لیتا ہے اچھا ہم تو اس کو علامہ سمجھتے ہیں نہیں ایک شاید بھوکا شخصہ دین نے تمہیں سکھایا ہی ہے کہ کھانا کھاؤ تو پلیٹ کو چاٹ لو آخری کترے تک پیو یہ جو گلاسوں میں بچا دینا اور رزق بچا کے زائع کرنا اور پھینک دینا ہم اپنے بڑائی کی علامت سمجھتے ہیں یا مغرب کی تقلید میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھا کام ہے شیطان نے اس کو ہمارے لیے خوشنما بنا دیا ہے حالانکہ یہ خوشنما طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ایک بہت غلط طریقہ ہے ہمیں اس معاملے میں اسی چیز کو فالو کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو صحابہ کرام میں علم کی سچی پیاس ہوتی تھی اس لیے وہ علم کی مجلس کے آداب بھی جانتے تھے اور جاننے کے باوجود بھی ان کے پوسٹرز ان کے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیکہ ان کے سننے کا طریقہ ہر ایک چیز سے یہ بات ٹپکتی تھی کہ واقعی وہ نہیں جانتے کیونکہ جس شخص کے اندر یہ احساس آجائے یا ذرا بھی تکبر آجائے کہ مجھے سب پتا ہے میں نے پڑھا ہوا ہے میں جانتا ہوں وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا اور نہ ہی وہ علم کا حق ادا کرتا ہے اور نہ علم اس کے اندر اترتا ہے تو یہاں پر اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا قال اللہ اجود جودا سب سے بڑھ کر سخی تو اللہ تعالی ہے اجود جودا ثم انا اجود بنی آدم پھر میں بنی آدم میں سب سے بڑھ کر سخی ہوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اولین سے آخرین تک دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی سب میں زیادہ سخی ہیں اور دو طرح سے اس کو ہم انٹرپرٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے مال میں سخاوت کی جو مثالیں قائم کی وہ مثالیں بھی اس سے پہلے اور بعد میں کوئی قائم نہیں کر سکا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات نہیں گزرنے پاتی تھی مال کے کسی قسم کی چیز کو مگر یہ کہ وہ فی سبیل اللہ تقسیم ہو جاتی تھی آپ بعض وقت اہم ترین کام چھوڑ دیتے تھے اور جو چیز آپ کے پاس ہوتی تھی اس کو صدقہ یعنی پرائیٹی پر اس کو صدقہ کرتے تھے کہ کہیں رات نہ گزر جائے اس مال کو میرے پاس پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں سخاوت کے بارے میں کیا آتا ہے کانا اجود الناس اجود الناس سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں حتیٰ کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز سخاوت کرتے تھے رمضان المبارک میں پھر اسی طرح علمی لحاظ سے جو سخاوت آپ نے کی ہے حجت الودا کے موقع پر آپ کیا فرماتے ہیں الہ حل بللغتو کیا لوگوں میں نے پہنچا نہیں دیا جب لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا کہ ادیت الامانت ونسحت الاما امانت ادا کر دی امت کی خیر خائی کر دی تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا اللہم مشہد اللہ تو گوا رہنا تین دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اور آپ دیکھیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جو کچھ علمی سرمایہ چھوڑ گئے اس میں کئی کچھ تبدیلیاں ہو گئے لیکن آپ نے جو کچھ چھوڑا وہ دن و دن پھیلتا ہی جا رہا ہے آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ سخاوت باقی ہے تو یہ علم کی جو سخاوت ہے وہ بھی آپ سے بڑھ کر کسی نے نہیں کی آپ کا حال کیا تھا علم کے آگے پہنچانے میں کہ یوں لگتا ہے لا اللہ کا باخرن نفس کا صرف پہنچاتے ہی نہیں تھے کہ بس ٹھیک ہے میں نے بتا دیا کوئی پڑھے یا نہ پڑھے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے آپ کو نتائج تک کی فکر ہوتی تھی آج ہمارے استادوں کا حال کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری صرف اس حد تک سمجھتے کہ ہم نے ڈیلیور کر دیا ہم آئے ہم نے لیکچر ڈیلیور کر دیا سٹوڈنٹس پاس ہوں فیل ہوں کتنے پرسنٹ ریزلٹ ہے کتنے پرسنٹ نہیں یہ ان کا ایڈک ہے اس کے شعبے الگ ہیں یہ پڑھانے والوں کا شعبہ ہے یہ امتحان لینے والوں کا اور یہ فیل ہو کے تو چہہاں مرضی خوار ہوں لوگ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک یونسٹی یا بورڈ کا ریزلٹ آتا اور اس میں سے جتنے لوگ فیل ہوتے ہیں ان میں سے کتنوں کا استاد کو بھی پتا ہوتا کہ میرا فلان اور فلان شاگرد جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے یا اس کو آیا نہیں ہے یا سال کے آخر تک کتنی فکر وہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ایک شاگرد کو وہ سب کچھ آج ہے جو ہم نے اسے سکھانا ہے یعنی سکھاتے بھی ہیں لیکن اس سکھانے میں کوئی تڑپ نہیں ہوتی اور پہنچانے کی کوئی طلب نہیں ہوتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ ایسی تڑپ کے ساتھ پہنچایا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آجائے اور لوگ اس پر ایمان لے آئیں اس لیے آپ سب سے زیادہ سخی ہیں اور پھر فرمایا وَأَجْوَدْهُمْ مِمْبَعْدِ اور میرے بعد انسانوں میں سب سے بڑا سخی سب سے بڑی سخاوت کرنے والا سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا وہ شخص ہے رجلن ایسا آدمی ایسا انسان علمائلمن جس نے علم حاصل کیا فَنَشَرَهُ پھر اس کو نشر کیا عام کیا پھیلایا دور دور تک پہنچایا یعنی یہ نہیں کہا کہ جس نے بہت زیادہ مال خرچ کیا مال کی سخاوت تو انڈرسٹوڈ ہے معلوم ہے سب جانتے ہیں کہ مال دینے والا سخی کہلاتے ہیں آج اگر آپ کسی بچے سے سخاوت کی دیفنیشن پوچھیں کسی سے پوچھیں سخی کون ہوتا ہے بے شکروں جا کے پوچھیں آج سخی کون ہوتا ہے تو سب کے ذہن میں کیا کونسپٹ ہے سخی ہونے کا جو سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا وہ لوگوں کی بھلائی پر ٹھیک ہے افکورس وہ سخی ہے لیکن ہم اس کو سخی اس لیے مانتے ہیں کہ مال نظر آتا ہے نا جب کسی کو دیا جاتا ہے دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے میں اتنا گن کے دے رہا ہوں پھر اس کے ہاتھ پر نظر آتا ہے جب وہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے پھر جس کو ملتا ہے اس کے جسم پر نظر آ رہا ہوتا ہے یا اس کے پاس نظر آ رہا ہوتا ہے تو سب کو چونکہ وہ دکھ رہا ہوتا ہے نا تو سب کہتے ہیں ہاں یہ واقعی سخی ہے جس نے یہ چیز یہاں دے ڈالی لیکن علم اب مثلا میں آپ کو اگر کچھ سکھا رہی ہوں تو اب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا کتاب ہے نا کوئی اور چیز ہے اب عمل میں کوئی چیز آتی ہے یا نہیں آتی وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن چونکہ یہ چیز نظر نہیں آتی اس لیے اس چیز کو ہم سخاوت بھی نہیں سمجھتے اصل سخاوت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کو سب سے زیادہ سخی قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نظر میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو سب سے زیادہ علم پھیلاتا ہے اب آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ اس لسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں لیکن آپ کا محبوب بننے کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ بھی ہم فالو کرتے ہیں یا نہیں آپ کے قریب ہونے کے لیے قیامت کے دن جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ بھی ہم میں ہیں یا نہیں ان چیزوں پر بھی ایک نظر ہماری ضرور ہونی چاہیے پھر فرمایا فَنَشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحْدَهُ اَوْقَالَ أُمَّتًا وَحِدَتًا تو وہ شخص قیامت کے دن ایک امیر یا فرمایا کہ ایک گروہ کی طرح آئے گا یہ ایک شخص کے لیے ایک گروہ کا لفظ اور کس کے لیے بولا گیا ہے یہ لفظ قرآن پاک میں کس کے لیے آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے قَانَ أُمَّتًا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے ایک تھے مگر وہ ایک پوری امت تھے کیوں ان کو امت کہا گیا یعنی ایک فرد ایک شخص ایک امت بن جائے یا اس کو ایک امت کا ٹائٹل مل جائے کس بنیاد پر کس کام پر یہ ٹائٹل یہ جیسے دنیا میں ٹائٹل ہوتے نا جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ مختلف لوگوں کو کچھ ٹائٹلز دیا کرتے تھے ان کی خدمات کی بنیاد پر مثلا کون کون سے ہوتے تھے ٹائٹل سر کا خطاب ملتا تھا اور کون سا مولوی کا ملتا تھا پھر اسی طرح شمس العلماء کا ملتا تھا علامہ کا ملتا تھا ٹھیک ہے نا تو کچھ ٹائٹلز اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہیں کچھ قیامت کے دن بھی انسانوں کو ملیں گے تو ان ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل کیا ہے امتن و آہدتن یہ ایک تھا مجھ سے ایک شیر میں آتا نا ہم اکیلے چلے تھے جانب منزل لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دنیا سے شرک کے خاتمے کے لیے آگ میں کودنا برداشت کیا اس وقت کوئی بھی اللہ کی وحدت کی بات نہیں کرتا تھا کوئی ایک بھی پریسیڈنٹ نہیں تھا کوئی ایک بھی مثال نہیں تھی آپ کے سامنے نہ آپ کے گھر میں نہ آپ کی بستی میں نہ آپ کے شہر میں نہ ملک میں کہیں بھی کوئی نہیں تھا ایسا کہ جو ایک اللہ کی بات کرتا ہو پورا معاشرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا آج ہم تو کوئی بھی کام کریں نا تو ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم کچھ ادھر سے آئیڈیس چوراتے ہیں کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کا ایک اوریجنل تھارٹ پیش کیا یا ایک اوریجنل کام کیا وہ کیا تھا توہید کو عام کیا تھا حنیفہ مسلمہ کوئی نہیں اور ساتھ ملا نہ سئی لیکن وہ اکیلے تو نہیں رہے پھر ان سے دو بڑی امتیں بنی اسرائیل اور پھر امت مسلمہ وجود میں آئیں ہم اور پھر دنیا میں جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان سب کے بڑے تصور کیے جاتے ہیں تو فرمایا کہ ایسا شخص جو علم سیکھتا ہے پھر اسے پھیلاتا ہے وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو ایک گروہ کی طرح آئے گا ہم اگلی حدیث ہے اور آپ ہی سے روایت ہے کن سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قَالَ مَنْ هُو مَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْ هُو مُنْ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْ هُو مُنْ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا رَوَ الْبَيْحَقِيُ الْأَحَادِيثَ الصَّلَاثَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ قَالَ الْإِمَامُ اَحْمَدِ فِي حَدِيثِ عَبِدْ دَرْضَائِي هَذَا مَتْنٌ مَشْهُورٌ فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيْحِ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرس کرنے والے دو شخصیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا ایک علم میں حرس کرنے والا اس کا پیٹ کبھی علم سے نہیں بھرتا دوسرا دنیا کی حرس کرنے والا کہ اس کا پیٹ دنیا سے کبھی نہیں بھرتا مذکورہ والا تینوں حدیثیں بحقین شعب العیمان میں روایت کی ہیں امام احمد نے حضرت ابو دعوت کی حدیث کے بارے میں فرمایا ہے یعنی یہ جو آخری حدیث ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ اس کا مطن لوگوں میں مشہور ہے مگر اس کی اسناد صحیح نہیں یعنی یہ حدیث جو ہے کہ دو لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا اور ایک وہ جس کو علم کی حرس ہو اور ایک وہ جس کو مال کی حرس ہو بہرحال یہ بات لوگوں میں مشہور ہے مگر حدیث کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے اس لیے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک کہاوت ہے ٹھیک ہے نا یا ایک روایت ہے ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ ایک کوٹیشن ہے کہ دو لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا علم کی حرس والے کا دنیا کی حرس والے کا کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی اسی حدیث کا ایک دوسرا طریقہ ہے یہ سند ہے حضرت عون روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسود نے فرمایا دو لوگ ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں برتا ایک عالم اور دوسرا دنیا دار لیکن یہ دو درجے میں برابر نہیں کیونکہ عالم تو خدا کی خشنودی اور عزامندی کو زیادہ کرتا ہے اور دنیا دار سرکشی میں زیادتی کرتا ہے پھر حضرت عبداللہ بن مسود نے دنیا دار کے حق میں یہ آیت پڑھی خبردار انسان البتہ سرکشی کرتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو کسرت مال کی بنا پر دوسروں سے غنی دیکھتا ہے یعنی مجھے کسی کی ضرورت نہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں کیونکہ اس کے پاس مال بہت ہے بہرحال یہ حدیث اور پشلی حدیث ان کے بارے میں ایک ہی بات کہی گئی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر اس کو ایک عام کوٹیشن کے طور پر بھی لیں یا ایک عام روایت کے طور پر بھی لیں تو یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ دو چیزوں کے حریص جو ہیں ان کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی ایک علم والا جس کو علم کا سچا شوق پڑ جائے پھر وہ سبر نہیں کر سکتا وہ علم حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اور طریقہ ڈھونڈی لیتا ہے اس کا گزارہ ہی نہیں ہوتا پھر کسی کو پیچھے پڑ پڑ کے نہیں کہنا پڑتا پڑ اوپڑ اوپڑ جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں اور اس کے برعکس جن بچوں کو ریڈنگ کا شوق ہو جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ماں باپ کے کہے بغیر ہی خود موقع تلاش کرتے کہ کہاں موقع ملے اور ہم کچھ پڑنا شروع کریں تو یہ دو ایٹیٹیوٹ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ملتے اسی طرح مال اور یہ بھی ایک انڈرسٹوٹ اور ایک بالکل جانہ بوجہ فیکٹ ہے کہ جس کو مال کی محبت ہو جائے اور جس کو مال کے بڑھانے کا شوق پڑ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی صحت اپنی جان اپنی ہر چیز کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں دن رات اندہ دھن مال کمانے میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسی دوڑ میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ مال استعمال بھی نہیں کر پاتے اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا کہ اپنے کمائے ہوئے کو انجوائی کر سکیں ان کے تفکرات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کی پریشانی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور پھر صرف اتنی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس ابھی کتنا نہیں آیا بلکہ کہ اس کو سنبھالنے کی بھی اور پھر آئندہ کی بھی کہ اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھئے کہ دونوں چیزوں کا پھر اثر بتایا گیا ہے علم کے اثرات فرق ہوتے ہیں اور مال کے اثرات فرق ہوتے ہیں جس کے پاس علم اور حقیقی علم آتا ہے اس کے اندر خشیت الہی بڑھتی ہے اور یہی پہچان ہے اگر علم حاصل کر کے کسی کے اندر خدا کا خوف نہیں آتا خشیت الہی نہیں آتی تو آپ یوں سمجھیں کہ اس نے گویا کچھ نہیں سیکھا یعنی علم زیادہ کتابیں پڑھ لینے کا نام ہی نہیں یا علم زیادہ رٹ لینے کا نام ہی نہیں کہ آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے اور آپ کتابوں پر کتابیں رٹ رہے ہیں بلکہ علم کا اظہار اور علم کی پہچان خشیت الہی سے ہوتی کہ دل میں خدا کا خوف کتنا آیا اور وہ خدا کا خوف جو ہے وہ آپ کے طرز عمل میں کتنا آیا اور اگر وہ وہاں نہیں آیا تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں اسی لیے علم کے ساتھ جب لوگوں کے اندر اخلاق کی خرابی ہوتی ہے یہ اور بہت سی برائیاں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ اور زیادہ صاحب علم کو بدنام کرنے کا سبب بنتی ہیں اور دوسری چیز جو یہاں بتائی گئی کہ مال کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سرکشی بڑھ جاتی ہے اور سرکشی بڑھنے کی وجہ کیا جو اس آیت میں بتائی گئی ہے کیا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز دیکھتا ہے کیونکہ جو انسان محتاج ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے اس کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت اس کو سر نہیں اٹھانے دیتی اس کی زبان نہیں کھولنے دیتی مثلا کسی بھی مالدار شخص اور اس کے نوکر کا حال اور اس کا فرق دیکھ لیں مالک کی زبان جس طرح چلتی ہے اس طرح سرمنٹ کی نہیں چلتی کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے تو مال کی سرکشی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ دو چیزوں کے حریص بہت واضح ہوتے ہیں یا دو چیزوں کی حرص چھپی نہیں رہتی اور وہ بہت واضح ہوتی ہے تو ان دونوں کی حرص کے اثرات بھی فرق ہوتے ہیں ایک کا اثر کچھ اور ہے دوسرے کا کچھ اور ہے تو دونوں کی مزاج کا فرق بھی بتایا گیا ہے وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُنَا سَمْ مِنْ اُمَّتِ سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ نَأْتِ الْأُمَرَاءَ فَنَصِيبُ مِنْ دُنِيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَا مِنَ الْقَطَادِ إِلَّا الشُّوكُ كَذَلِكَ لَا يَجْتَنَا مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِ الْخَطَايا رَوَاهُ بْنُمَاجَ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اُنَاسَمْ مِنْ اُمَّتِ میری امَّت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں گے یعنی دین کا علم حاصل کریں گے وَيَقْرَؤُونَ الْخُرْآنَ اور قرآن پڑھیں گے يَقُولُونَ وَكَهَنْگِ نَأْتِ الْأُمَرَاءَ ہم جاتے ہیں عمراء کے پاس یعنی علم کس لی حاصل کریں گے کہ عمراء کی صحبت اختیار کر سکیں یا امیروں کے پاس جا سکیں اور عمراء سے مراد یہاں خاص طور پر صاحب حکومت لوگوں کی طرف اشارہ ہے صاحب عمر لوگوں کی طرف اشارہ ہے یعنی دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے جو لوگ آگئے وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ قرآن پڑھیں گے يَقُولُونَ نَأْتِ الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَا ہُم اور ان کے پاس کس لی آئیں گے تاکہ ہم پائیں ان کی دنیا میں سے یعنی ان کے دنیا سے متاثر ہوکے ان کی دنیا حاصل کرنے کو آئیں گے وَنَأْتَذِلُهُمْ بِدِينِنَا اور اپنے دین کو ان سے یقصو رکھیں گے یعنی مراد یہ ہے کہ بہت سے صاحب علم ایسے ہیں جو علم اس لیے حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ سوچ کے عمراء کے پاس جاتے ہیں کہ ہم ان کی دولت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے باوجود اپنے دین کو بچا لیں وَلَا يَقُونَ ذَالِكَ ایسا ہو نہیں سکتا کیوں؟ اس لیے کَمَا لَا يُجْتَنَا مِنَ الْقَطَادِ إِلَّا الشُّكِ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے خاردار درخ سے صرف کانٹا ہی حاصل ہو سکتا ہے لَا يُجْتَنَا مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الْخَطَایَا ان کے قرب سے خطائیں ہی حاصل ہو سکتی کیوں؟ پہلی حدیث میں تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ مال کا اثر کیا ہوتا ہے اور علم کا کیا ہوتا ہے علم خشیت پیدا کرتا ہے مال سرکشی پیدا کرتا ہے یعنی دونوں کے کسرت جو ہے وہ دیفرنٹ پرسنالیٹی یہ دیفرنٹ مزاج پیدا کرتی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اب ایک طرف عالم شخص ہے اور ایک طرف مالدار شخص ہے اگر عالم شخص مالدار کے پاس یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں اس کے مال میں سے حصہ پالو اور اپنا دین بچالو تو یہ نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کی صحبت اختیار کرے گا اس کی دوستی اختیار کرے گا اس کے پاس بیٹھے گا تو خطاؤں کے سوا کچھ نہ چن سکے گا کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر مال والوں کا انفلوئنس ایسا ہوتا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بینس کے اصول کے تحت وہ باقی سب کو دبا لیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں یا اپنی مرضی کا کام کرواتے ہیں ان سے اس لیے طریقہ کیا ہے کہ مال والے چل کر علم والے کے پاس آئیں مال والے علم کی طلب لے کر آئیں تو وہ جب آ کر علم والوں کی کمپنی اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا دونوں کا پھر اجتماع اور اکٹ لیکن یہ نقصان دے نہیں ہوگا اگر علم والے مال سے متاثر ہو کر مال والوں کے پاس جائیں گے تو یہ نقصان دے ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جیسے آگ کی تاثیر الگ ہوتی ہے نو اور پانی کی الگ لوہے کی الگ پتھر کی الگ 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 چیزیں نو اسی طرح علم کی تاثیر الگ ہے مال کی تاثیر الگ علم کی تاثیر کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر خشیت پیدا کرتی مال کی تاثیر کیا ہے؟ کہ وہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتی؟ سرکشی پیدا کرتی اب یہ دونوں ہی صاحب علم اور صاحب مال آمنے سامنے ہیں ایک علم میں آلہ درجے پر ہے اور ایک مال میں آلہ درجے پر ہے اب کس کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ مال والا اگر علم کی طلب میں علم چاہنے کے لیے علم والے کے پاس جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا خیر پائے گا اور اگر علم والا مال کے لالچ میں مال والے کے پاس جائے گا تو کانٹے چنے گا خطائیں کرے گا آپ سمجھائیں اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیدل چل کے جا رہے ہیں یا وہ پیدل چل کے آ رہا ہے یا یہ وہاں جائے یا وہ وہاں آئے یہ جگہوں کی طرح مومنٹ نہیں ہے یہ اصل میں نیتوں اور ارادوں کی بات ہے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ آپ کو کہیں پر جا کر کوئی بات مثلا پہنچانی ہے مثلا کوئی درس ایسا ہے کہ جس میں آپ جا کے بات پہنچا رہے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی مال والا بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی عودے والا اب آپ کہیں نہیں اگر میں ان کے پاس جا کے درس دوں گا تو کیا ہے میں تو خطائیں کر کے آؤں گا اس لیے میں تو نہیں جا رہا وہاں اب یہ یہاں سے وہاں چل کے جانا نہیں ہے مقصود مقصود کیا ہے کہ جانے والا کیا نیت لے کے جا رہا ہے کیا سوچ کے جا رہا ہے کہ وہاں ان سے تعرف حاصل کر کے ان کی آثارٹی سے اپنی دنیا بنائے یا ان کے مال پر نظر رکھ کر ان کے مال کی لالچ میں ان کے پاس جائے وہ پانے جا رہا ہے یا اپنا میسج گنوے کرنے جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میسج گنوے کرنے کے لیے ہر طرح کے لوگوں کے پاس گئے ہیں صیرت پڑھی آپ نے اور اس میں کچھ بتائیں گے مجھے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں پیغام دینا شروع کیا تھا تو کن کن طریقوں پر دینا شروع کیا تھا ہم؟ حج کے لیے لوگ آتے تھے تو مختلف خیموں میں جاتے تھے بادشاہوں کو بھی خط لکھے آپ نے اور اکاس کے میلوں میں بھی آپ گئے انڈویجولز کے پاس بھی گئے مختلف سرداروں سے خود ملاقات کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے پیغام پہنچایا پیغام پہنچانے کی بات یہاں نہیں ہے بات یہاں نیت ارادے اور طریقے کی ہے کہ آپ کو کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور کس غرض اور کس نیت سے جا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں سمپل لفظوں میں یہ کہنا مقصود ہے اگر علم والے میں مال کی حرس آ جائے تو نقصان دے ہیں اور اگر مال والے میں علم کی حرس آ جائے تو فائدہ مند ہے بس اتنی سی بات ہے یعنی ایک کے لیے دوسری چیز کا حصول فائدہ مند ہے اور دوسرے کے لیے پہلی چیز کا حصول نقصان دے ہیں اس سے پھر مزید کنکلوجن کیا نکلتا ہے کہ دونوں میں سے فضیلت کس کو ہے پھر علم کو ٹھیک ہے نا کہ مال کے ساتھ علم کی حرس ہو تو نقصان دے نہیں لیکن علم کے ساتھ مال کی لالچ پڑ جائے کام خراب ہے ٹھیک ہے نا اچھا جناب ملاک کام خراب ہے ملید ستاً دہست دیا ترگیوہ ملید ستتا تھا ملید ستتا تھا ملید ستے تھا